اس وقت کی بڑی خبر دلی سے سیٹے نویڈا میں کورونا کا ایک اور مریض پوزیٹیو ملا سیکٹر چوہتر کے سپرٹک کیپ ٹاؤن سوسائیٹی میں مریض ملا جس کے بعد جی ایم کی آدیش پر سوسائیٹی کو سیل کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی نویڈا میں کورونا سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا بڑھ کر پانچ ہو گئی ہے انڈیا ٹی وی سمجھا تھا سورف شرواز تو اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں سورف کیا جانکاری ہے کون ہے یہ وقتی جو کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں ارشان یہ نویڈا کے سیکٹر چوہتر میں کیپ ٹاؤن سوسائیٹی ہے یہاں پر ایک فورنر ہے وہ ٹریول ہسٹری اس کی فورن کی ہے وہ بتایا تھا کہ یورپ دور کر کے آیا تھا اور اس کو یہاں پر کورونا پوزیٹیو پایا گیا ہے اس نے کسی کو بھی نہ بتائے وہ گھر میں رہ رہا تھا جب یہاں پر سوسائیٹی کے لوگوں کو پتا چلا تو لوڈ شکایت کی اس کو یہاں سے میڈیکل ٹیم بے کر کے گئی ہے اور جو کاسما میں میڈیکل ایک سینٹر جو بنایا گیا ہے وہاں پر اس کو رکھا گیا ہے لیکن جس طریقے سے ڈی ایم نے تذپرتہ دکھائی ہے پورن یہاں پر جو سوسائیٹی ہے اس کو پوری طریقے سے سپی کر دیا گیا ہے اور یہ سینٹائززن کا کام وہاں پر چل رہا ہے پوری طریقے سوسائیٹی کو سینٹائز کیا جا رہا ہے اور تئیس طریق تک یہ سوسائیٹی سیل رہے گی کیول گاڑی جو باہر سے آ رہی ہیں اور باہر نکلنی ہے گاڑیاں ان کو ہی آنے جانے کی زیادت ہے جو لوگ گھر میں ہیں ان کو صلاح دیا گیا ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی رہے وہ باہر نہ نکلے کیونکہ یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سوسائیٹی میں وہ جو شخص ہے وہ بہت دیر تک گھوما تہلا بھی ہے اور اس سے ایسا پردیس ہوتا ہے کہ بائرس وہاں پر پیل بھی سکتا ہے اس کو لے کر سینٹائز کیا جارا سوسائیٹی کو یعنی پریشاسن پوری طرح سترک ہے اور پوری سوسائیٹی کو اس وقت سینٹائز کیا جانے کا کام چل رہا ہے بہت بہت شکریہ سورو آپ کا استعمال